اسلام علیکم ایروای ورئیون ٹویلکم بیک تو یڈی چینل اگز آپ نوم اچہے ہوئے ہیں میری نمی محمد عمر کان غ Sw 베لو راک اللہ پھر انوبار ہے آج کے اس وڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ان اسٹوڈن کے بارے میں جس طرح اللہ اللہ بیq دوزہ 17 سے پہلے پاکستان میں ہو رہا تھا کافی خوصہ کی گوٹھ ، جو اور تمام کر رہے تھے گاورنٹ کو segunda میں اللہ بیض 3 ۶ کو کنٹینیو کر لیتے تھے اور ان کی ڈگری آ جاتی تھی اس وقت کوئی گیٹ اور لیٹ کا کونسپٹ نہیں ہوا کرتا تھا بل دوزر ستارہ کے بعد جو ہے نا اللی بی 3 ایس کو ختم کر دیا گیا ہے اللی بی 5 ایس آگئی اور اس کے بعد آپ کو لاو ایڈ میشن ٹیس بھی دینا پڑتا ہے اور جب آپ لاو کلیئر کر لیتے ہیں تو لائسنس لینے کے لیے آپ کو لاو گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیس بھی دینا پڑتا ہے اس کا جو بیسک پرپس تھا جو ریزن تھی کہ سپریم کورٹ نے یہ سارا کچھ کیا اس میں یہ تھا کہ جو نئے کینڈیڈیٹس ہیں جو ینگسٹرز ہیں ان کو اس فیلڈ کی طرف لے کے آنے کے لیے انکاریج کیا جائے اور ان تمام لوگوں کو جو کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یا پھر کسی جوگ کو کنٹینیو کرتے ہوئے لاو کرنا چاہتے تھے ان کو ڈسکاریج کیا جائے اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم تمام لوگوں کا حق ہے تو میرے صاحب سے یہاں پر جو پولیسی ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی عمر میں ہیں آپ لاو بلکل کریں قانون پڑھنے کی آپ کو اجازت ہونی چاہیے لیکن ایز ان پریکٹسنگ ایڈوکیٹ لائسنس لینے کا حق صرف ایک سپیسیفک گروپ آف ایج کے پرسنس کو ہونا چاہیے کہ اس عمر تک آپ لائسنس لے سکتے ہیں اور اس عمر کے بعد آپ کو لائسنس لینے کے لیے آپ الیجیبل نہیں ہیں تو اس وقت سپریم کورٹ نے جو رسٹکشن لگائی ہوئی ہے جو ایچی سی کا کرائیٹیریہ ہے وہ 24 یئرز ہے کہ چوبیس سال تک کی عمر تک آپ جو ہے نا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لاو کی اس کے بعد کسی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں دو سال کی ایکسٹینشن بھی دے دی جاتی ہے اور کچھ پرائیوٹ کالجز 27-28 یئرز تک بھی کروا رہے ہیں تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس جو کینڈیڈیٹس اپنی اپنی کلاسی آپ کلاسی آپ اپنی دگری کو روڈنٹس کو الانٹس پرائیوٹ رکے لگائی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے تمام کے تمام کانڈیٹس کی اٹنڈس جو ہے نا وہ مست رکھنی ہے اٹی پرسنٹ اٹنڈس کا کہا گیا ہے تو کافی سارے پرائیوٹ کالجز ایسے ہیں جہاں پہ اگر آپ کلاسز نہیں بھی لیتے لیکن جب وہ آپ کو بھلاتے ہیں تب آپ چلے جائیں آپ پیپر دے آئیں تو تب یہاں پہ پوسیبل ہے لیکن جو فیکٹر ان تمام لوگوں کو ڈسرپ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس سے اٹھائیس سال تک اگر آپ کی عمر ہے تو آپ جو ہے نا ایلیجی دیں گے کہ آپ کلاسز لیے بغیر افیشل ہی نہیں کریں گے افیشل تو بالکل ایسے ہے کہ آپ کی اٹنڈس وہاں پہ ہو رہی ہوگی سب کچھ ہو رہا ہوگا لیکن وہ آپ کو ایڈمیشن دے دیں گے تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس فیلڈ کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں لاؤ میں آنا چاہ رہے ہیں اور ان فیوچر ایز ایز ایڈوکیٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے بزنس اپنی جاب کو ایک طرف رکھ کے صرف وکیل کے طور پہ یا پھر جوڈیشری کی طرف جانے کیلئے آ رہے ہیں تو وہ تو بالکل اس فیلڈ میں آئیں آپ جو ہے نا لاؤ کو کنٹینیو کریں لیکن آپ اس کو ایز ایڈگری لینا چاہ رہے ہیں تو میرے صاحب سے پھر آپ کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ لاؤ پاس کر بھی لیتے ہیں تو ایک جو اب بار لگا دیا گیا ہے لاؤ گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ کے نام پہ کہ آپ کو اس کو بھی پاس کرنا پڑے گا تو وہ کینڈیڈیٹ صرف وہی پاس کر رہے ہیں جن لوگوں نے بیر ایک سچے ط پانسپٹ ٹلیر ہوتے ہیں تو گیٹ صرف وہی لوگ ٹلیر کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ لاؤ تو کر لیں لیکن پھر آپ کا گیٹ جو ہے نا بار بار فیل ہوتا رہے ہیں تین اٹیمٹس ہیں تین چانسز ہیں آپ کی لیے تو وہ تین چانسز آپ اویل کریں اور آپ پاس نہ کر سکیں تو پھر آپ ایڈوکیٹ کی طور پر کام نہیں کر سکتے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویشٹ کروں گا کہ اگر آپ لاؤ کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایز ایڈوکیٹ کام کریں آگے جا کہ آپ اس کو سیریس لی لیں اور کلاسز لیں کلاسز چاہے وہ آپ کسی پبلک سیکٹر سے کریں پراویٹ انسٹیٹوشن سے کریں کسی نارمل سے کالیج سے کر لیں بلکل کر لیں لیکن اگر آپ اس کو ایزا پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں آئی ہوپس ہو کہ آج کے ویڈیو میں جو میں اپنی انفرمیشن آپ کے ساتھ کنوی کرنا چاہا رہا تھا اس میں کامیاب ہوں گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا کسی قسم کا سوال ہے کنفیئن ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ